پڑھیں گے تو اب تک معلوم نہیں تھا یا اشرف ال بھائی میں صحیح کہتا ہوں یہ جو مجمع بیٹھا ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے لیکن اس میں 50 پرسن مجمع وہ بیٹھا ہے جو کم بخت فجر کی نماز نہیں پڑھتے سب سے بڑا نمک حرام سب سے بڑا کمینہ سب سے بڑا خیانت کرنے والا سب سے بڑا فروڈی سب سے بڑا دھوکہ دینے والا دھوننے کی ضرورت نہیں یہی بیٹھے ہوئے 50 ٹکا مجمع یہاں بیٹھا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اللہ کی قسم کھا کر بولو قیامت میں ایک مرتبہ بھی اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کاری احمد علی کے بیان میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کاری احمد علی کے بیان میں دھکے مار مار کر پہنچاتا کہ نہیں پہنچاتا اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ میرا بندہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھا تھا بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں کیوں اللہ سے مقابلہ کرتے میرے پیاروں ہمارے پاس ایک کیا ہم کچھ نہیں تھے اللہ نے ہم کوئی انسان بنایا وہی اللہ ہم کو موت دے گا تو ہم اللہ کو روک نہیں سکتے پھر قیامت میں اللہ زندہ کرے گا ہم اللہ کا کچھ مقابلہ نہیں کر سکتے پھر معلوم نہیں وہ اللہ جنت کا فیصلہ کرے الحمدللہ یا جہنم کا فیصلہ کرے ہم اللہ کے سامنے جب کچھ نہیں کر سکتے میرے پیاروں تو فجر کی نماز کس حمد میں ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں اللہ نے ہم کو اندھا بنایا بہرہ بنایا میرے دوستوں میں اس وقت ایک نبی کا واقعہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں آپ کو بڑا تاجب ہوگا سب نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم ساتھ میں بولو کون حضرت سنا تو ہاں بولو سنا کے نہیں سنا پورے قرآن میں 63 مرتبہ 63 ہمارے پاس جو قرآن ہے نا الحمدللہ رب العالم ان سے شروع ہوتا ہے من الجنت والناس پر ختم ہوتا 63 مرتبہ 63 ٹائمز اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرے دوستوں اسی نبی بولو کون حضرت آپ کو معلوم ہے شام کا وقت تھا سب ادھر توجہ دیں نا بلکل ادھر توجہ دیں بلکل کوئی کسی کو ڈشٹب نہ کریں بلکل شام کا وقت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے بلو کس کے پاس سے گزر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے اچانک سننا اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان کے پاس سے گزر رہے آپ قبرستان میں گئے بلو کہاں گئے قبرستان میں گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قبرستان میں گئے آپ نے بہت سی قبروں کو دیکھا میں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا عدد ابراہیم نے بہت سی قبروں کو دیکھ اب وہ قبریں ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی پرانی بوسیدہ ہو گئی سڑ گئی ہڈی ہو گئی گل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری قبروں کو دیکھتے گئے قبر میں کون گیا مرد گیا کیا عورت گئی کونسا خاندان والا کسی کا نام و نشان ساتھ میں بولو کچھ معلوم حضرت ابراہیم بہت دیر تک ساری قبروں کو دیکھتے گئے ساری قبریں ختم ہو گئی ٹوٹ گئی ہے سڑ گئی ہے ہڈی ہو گئی گل گئے کسی کا کوئی نام و نشان تو حضرت ابراہیم نے اس وقت ایک عجیب سوال کیا کہا اللہ یہ سب مر گئے کتنے زمانے پہلے مر گئے اللہ ان کو تو زندہ کیسے کرے گا اللہ ان سب کو تو زندہ کیسے کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال پوچھا اللہ ان کو زندہ کیسے کرے گا ان کو آنکھیں دینا کان دینا ناک دینا ہاتھ دینا دات دینا اللہ ان سب کو زندہ کیسے کرے گا اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے مجھ پر بھروسہ نہیں ہے حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ بھروسہ تو پورا تجھ پر ہے لیکن کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے سمجھ میں آئے بولو سبحان اللہ کچھ ایسا بتا دے کہ مجھے اب سب پورا مجمع سننا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ابراہیم وہیں کھڑے رہو بھئی کہاں کھڑے تھے قبرستان میں اللہ نے فرمایا وہیں کھڑے رہو چار پرندے بلاو کتنے پرندے بھئی قرآن کہتا ہے قرآن کتنے پرندے بلاو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام قبرستان میں کھڑے کھڑے سوچنے لگے چار پرندے میں کیسے بلاوں گا ابھی مجھے کوئی کہے کہ چار پرندے بلا چار پرندے نہیں بلا سکتا چار پرندے کہاں سے بلاوں گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رو کر کہنے لگے اللہ میں قبرستان میں کھڑا اور تو کہتا کہ چار پرندے بلا اس وقت اللہ کی طرف سے جو آواز آئی فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا پہنچانا میرا کام ہوگا بلو سبحان اللہ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دے دی اے اللہ کے حکم سے ایک پرندہ آجا اللہ کے حکم سے دوسرا پرندہ آجا اللہ کے حکم سے تیسرا پرندہ آجا اللہ کے حکم سے چوتھا پرندہ آجا بس حضرت ابراہیم پکارتے گئے بولو پہلا پرندہ دوسرا پرندہ تیسرا پرندہ چوتھا پرندہ چاروں پرندے ساتھ میں بولو حضرت ابراہیم کے قدم پر آگئے بولو سبحان اللہ حضرت ابراہیم کہنے لگے اللہ بلانا میرا کام تھا پہنچانا تیرا کام تھا تو نے چاروں پرندے پہنچا دیئے لیکن مجھے کیا کرنا اللہ نے کہا چاروں کو زبا کر دو چاروں کو بسم اللہ ہی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے چھوڑی لی وہ چار پرندے تھے چاروں کو زبا کر دیا کہا اللہ اب کیا کرنا اللہ نے کہا سب کا گوش نکالو گوش نکالو سب کا گوش اب حضرت عبراہیم نے پہلے پرندے کا گوش نکالا دوسرے کا نکالا تیسرے کا نکالا چوتھے کا نکالا کہا اللہ چاروں کا گوش میں نے الگ الگ کر دیا اللہ نے کہا چاروں کے گوش کو ملاو اور ہلاتے جاؤ ملاتے جاؤ ہلاتے جاؤ ملاتے جاؤ حضرت عبرائیم ملاتے گئے ملاتے گئے چاروں پرندوں کا گوش اتنا ملایا کہ اب نہیں معلوم کہ پہلے پرندے کا کہاں ہیں دوسرے کا کہاں تیسرے کا کہاں چوتھے کا کہاں خوب دیر تر ملاتے رہے اللہ نے فرمایا اب تھوڑا تھوڑا کر کے پہاڑ پہ رکھ دو چار حصے کرو اور تھوڑا تھوڑا پہاڑ پہ حضرت عبرائیم تو ماشاءاللہ اللہ کے نبی تھے بہت تندورس تھے پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پر جا کر رکھ دیا چار حصے میں گوش کو رکھ دیا پھر واپس کبرستان میں آ کر کھڑے ہو گئے اللہ نے فرمایا بلاؤ وہ چار پرندوں کو بلاؤ وہ چار پرندے جو پہلے بلائے تھے نا بلاؤ حضرت عبرائیم نے کہا نا آپ نہیں بلاؤں گا میں نے تو مار ڈالا ان کو ان کا گوش بھی نکالا اور صرف نکالا نہیں بلکہ گوش کو ملایا ہلایا اور پھر جا کے معلوم نے رکھ دیا کس کا گوش کہا پرے میرے کو نہیں معلوم اللہ نے پھر وہی بات فرمائی میرے عبرائیم بلانا تمہارا کام ہوگا پہنچانا میرا کام ہوگا خندر عبرائیم علیہ السلام نے کہا اللہ بلالو واپس بلالو میں نے تو زبا بھی کر دیا میں نے تو سب کا گوش بھی نکال لیا اور میں نے سب کے گوش کو ہلا دیا ملا دیا اور معلوم نہیں میں نے کیسے کیسے پہاڑ پر رکھ دیا اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا پہنچانا میرا کام ہوگا حضرت ابراہیم نے آواز دی اللہ کے حکم سے پہلا پرندہ آجا دوسرا آجا تیسرا آجا چوتھا آجا جو پہلے تھے وہی پرندے حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم میرے بلانے میں دیر ہو گئی مگر چاروں پرندوں کے آنے میں دیر نہیں ہوئی اب چاروں پرندے پھر زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس پھڑ پھڑانے لگے حضرت ابراہیم نے چاروں پرندوں کو سائیڈ پہ کیا بہت روئے اور سیدھے سجدے میں بلو سجدے میں جا کر کہا اللہ بہت کمزور اللہ ہم بہت کمزور ہے اللہ ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اللہ تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں تیرے سے بڑا حکمت والا کوئی نہیں اللہ اللہ ہم کمزور ہے اللہ تیرے سے بڑا طاقت اور حکمت والا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم سر اٹھاؤ اور قیامت تک آنے والوں کو پہنچا دو انسان کمزور ہوتا ہے اور پیدا کرنے والا اللہ بہت طاقت والا ہوتا ہے میرے پیارو اللہ نے کیا فرمایا جیسے چار پرندوں کو زندہ کیا قیامت تک آنے والوں کو بھی موت دے دوں گا پھر ان کو بھی زندہ کروں گا پھر حساب کتاب ہوگا صحیح ہوگا تو جنت میں جائے گا ورنہ جہنم کے حوالے کر دوں گا اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے میرے دوستو یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا کتنے پرندے والا ساتھ میں بولو کتنے پرندے والا واقعہ سنایا یہ قرآن میں لکھا ہے کس میں لکھا یہاں بہت سو کو معلوم بھی نہیں ہوگا یہ واقعہ قرآن میں معلوم تھا معلوم تھا یہ واقعہ قرآن میں نہیں ہم کو موبائل معلوم موبائل پہلے اشرف البھائی موانا عثمان صاحب پہلے کیا ہوتا معلوم کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے علاقے میں جاتا نہ پہلا سوال یہ پوچھتا تھا پہلا سوال مسجد کہاں ہے اور دوسرا سوال اس کا ہوتا تھا مسجد میں ماشاءاللہ نمازیں ہوتی ہیں نا ازان ہوتی ہیں نا مسجد میں کام ہوتا ہے نا تیسرا سوال اس کا یہ ہوتا تھا کہ تمہارے پاس قرآن ہے نا گھر میں تمہارے بچے قرآن تو پڑھتے ہوں گے نا وہ زمانہ تھا کہ ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تو اللہ کے گھر کی فکر کو لے کر جاتا اللہ کے قرآن پاک کی فکر کو لے کر جاتا آج ہمارے یہ جوان جتنے جوان ہیں جہاں دوسری جگہ پر جائیں گے پہلا سوال چارجر ہے چارجر صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں دوسرا سوال وائ فائی پاسورڈ کیا ہے تیسرا سوال یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے اس کی آواز آتی رہی تیسرا سوال یہ کہ یہاں کا نیٹ ورک کیسا ہے تم میرے پیار ہو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ موبائل ہم کو جنت میں لے کر جائے گا یہ موبائل آج سے سب لوگ توبہ کرو یہ موبائل کا غلط استعمال نہیں کریں گے میں آپ کو یہ واقعہ پہلے سنا دوں پھر آپ کو سمجھ میں میں نے کتنے پرندے والا واقعہ سنایا ساتھ میں بولو کتنے پرندے والا واقعہ سنایا اب تو آپ کو معلوم ہو گیا نا قرآن میں یہ واقعہ ہے پارہ نمبر تین بولو پارہ نمبر میں پڑھوں گا ترجمہ آپ بھی کرو گے کرو گے نہیں انشاءاللہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِبْرَائِمُ رَمْبِيَ لِي كَيْفَ تُحِیِ الْمَوْتَى حضرت عبراہیم آلہی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہے اور ساری قبروں کو دیکھا ہے وہ سیدھا ہو گئی ہے حضرت عبراہیم آلہی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر پوچھا اللہ یہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا بولو اللہ یہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا اللہ کی طرف سے آواز آئی اللہ نے فرمایا کیا عبراہیم مجھ پر بھروسہ نہیں اللہ فرماتے میرا عبراہیم مجھ پر بھروسہ نہیں حضرت عبراہیم نے جواب دیا حضرت عبراہیم آلہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھروسہ تو پورا ہے لیکن مجھے سمجھا دے بولو مجھے اب اللہ نے کیسے سمجھا کتنے پرندے بولاؤ ساتھ میں بولتے جاؤ نا اللہ تبارک و تعالی نے فرما کتنے پرندوں کو بلانا چار پرندوں کو بلانا اور چاروں پرندوں کو زبا کر دینا پھر چاروں پرندوں کا گوش نکال لینا پھر سارے گوش کو ہلا دینا اور ملا دینا پھر اس کو پہاڑوں پہ رکھ دینا اللہ تبارک و تعالی فرماتے قال فَخُذْ أَرْبَعَتَمْ مِنَتْطَيِّرِ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكْ ثُمَّ جَعْلَ عَلَى كُلِّ جَبَلْ مِنُنَّ جُزَا حضرتِ عبراہیم نے سب گوش کو ہلایا ملایا اور اس کے بعد پہاڑوں پر رکھ دیا جب پہاڑوں پر رکھا اللہ نے فرمایا پھر بولا لو کس کو بولا لو کتنے پرندوں کو بولا لو حضرت عبراہیم نے فرمایا اب تو میں نے مار ڈالا اب تو میں نے سب کے گوش کو بھی نکال دیا اللہ واپس کیسے آئیں گے اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا سب کو زندہ کر کے لانا اللہ کا کام ہوگا کھلہ نے فرمایا ثُم مَدْعُوْهُنَّ یَعْتِينَكَ سَعَيَا کھلہ تبارک و تعالیٰ فرماتے عبراہیم بلالو چاروں پرندوں کو آواز دے کر بلالو اللہ فرماتے میرا عبراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا چاروں کو پہنچانا اللہ کا کام ہوگا چاروں پرندے آگئے عدد عبراہیم بہت روئے اللہ نے کیا فرمایا وَعْلَمْ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ نے فرمایا میرا عبراہیم سب کو بتا دو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر بولو نہ کوئی طاقت والا اللہ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت والا اللہ کی حکمتوں سے بڑھ کر کوئی حکمت والا میرے دوستو اتنے بڑے نبی میں نبی کہا تھا قرآن میں کتنی مرتبہ ان کا ذکر آیا سکسٹی تھری مرتبہ جس نبی کا ذکر آیا وہ اللہ کے سامنے جھک گئے اپنے گھٹنے دیکھ دئیے انہوں نے اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور انہوں نے کہہ دیا اللہ میں کمزور ہوں اللہ ارے تریسٹھ مرتبہ جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا جو بار بار اللہ کہتے میرا عبراہیم میرا عبراہیم میرا عبراہیم میرا عبراہیم اللہ کہتے عبراہیم میں نے تجھے اپنا دوست بنایا وہ عزت عبراہیم اللہ کے سامنے جھک گئے اے رکو میں آگئے اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھا سجدے میں آگئے اور کہے دیا اللہ ہم کمزور ہیں تیرے سے بڑھ کر طاقت والا تو عزت عبراہیم جن کے سامنے جھکے ہم وہاں ہوں شیئر